السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر خبر آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلی چلتے ہیں نیوز کی طرف دبائی کے ویزوں سے متعلق معاملات کو دیکھنے والے محکمے جی ڈی آر ایف اے کی کال سینٹر آمیر کی طرف سے دھی جانے والی معلومات کے مطابق یو اے ای میں قیام پذیر وہ سیاہ جن کے ویزے انیس دسمبر سے پندرہ جنوری کے درمیان ختم ہوئے ہیں وہ مزید چھبیس جنوری تک ملک میں قیام کر سکتے ہیں بعض سیاہوں کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے ویزے میں خود بخود چھبیس جنوری تک کی توسیق کر دی گئی ہے خیال رہے کہ ستائیس دسمبر کو یو اے ای کے نائب صدر اور وزیر آزم دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوب نے ملک میں موجود تمام سیاہوں کے ویزے میں ایک ماہ کی مفت توسیق کا اعلان کیا تھا یہ اعلان اس وقت کیا گیا تھا جب بہت سے ممالک کی جانب سے کرونا کی نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد فضائی سفر پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور لوگ ڈاؤن لگا دیے گئے تھے اس کے علاوہ کئی دیگر سیاہوں نے ویزوں میں ہونے والی توسیق کی تصدیق بھی کی ہے اور یو اے ای کی حکومت کے اس احسن اقدام کی تعریف بھی کی گئی ہے مزید یہ کہ یو اے ای میں مقیم سیاہ جن کی ویزے انیس دسمبر کے بعد ختم ہوئے ہیں وہ آمیر سینٹر کی ویب سائٹ www.amer.ae جا کر اپنے ویزے کا سٹیٹس آن لائن دیکھ سکتے ہیں یا پھر آمیر سینٹر پر جا کر معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کر دیجئے گا